اسیر خان دائیس پر تشریف لائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے معزز سامائن اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کے ادائیگی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی سے زائد نقامات پر فرمایا اقیم السلاح یعنی نماز قائم کرو عزیزان ملت نماز روح کی تشکین اور اتمنان قلب کا باعث ہے نماز نفس کا تشکیہ کرتی ہے اور معاملات کو شدارتی ہے حاضرین اللہ کی رضا کا سبب نماز ہے ایمان کا جو نماز ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز ہے نماز مومن کی مراج اور قبر کا نور ہے برادران ملت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندید عمل کونسا ہے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑنا معروف صحابی حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا بین الرجلی و بین الشرکی والکفری ترق الصلاح کہ ایک مسلمان شخص اور شرک و کف کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے لیکن افسوس اد افسوس آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہمیں چاہئے کہ ہم نماز قائم کرے کہیں ہمارا حسر نمرو فیرون قارون اور حامان جیسا بدبقتوں سے نہ ہو آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں سامل فرمائے اور ہم تمام کو نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے یاسر خان جو سمجھا رہے تھے کہ نماز ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے ہمارے اخلاق کے لیے کتنا ضروری ہے تصور کیجئے اگر ہمارے بچے اور ہم مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یہ فیضہ کتنی اچھی ہوگی ہم ساتھ میں پانس ٹائم نماز پڑھ کے نکلیں اور پھر مسجد میں جائیں اور برائیوں سے بچیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے مسجد جانیں گے ہم اپنے جج اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ سے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی